اللہ رب العزت نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا بڑی چھوٹی سی ایک سورت قرآن کریم کی بلکہ سب سے چھوٹی سورت سورہ کوسر اللہ نے کہا فصل لیل ربی کا ونحر فصل لیل ربی کا ونحر اپنے رب کے لئے پیغمبر نماز پڑھئے اور قربانی کیجئے ایک شرک تو اپنی جگہ موجود ہے ایک شرک اپنی جگہ موجود ہے ایک شرک وہ آگیا کہ اس کو میرے نبی نے شرک ازغر کہا شرک ازغر کہا ریاکاری دکھلاوا نمائش ایسی ایسی نمائش ہیں کیا بتاؤں آپ کو آپ لو خود میڈیا میں ظہرے دیکھتے ہوں گے کہ کیا کچھ نہیں ہے اور اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے فصل لیل ربی کا ونحر پیغمبر نماز پڑھئے اور نماز کے بعد قربانی جتنے بھی نوجوان گھوم رہے ہیں نا اپنے جانوروں کو لے کے محلے میں گلی میں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں بگا رہے ہیں توڑا رہے ہیں بائک والے رکشے والوں کو چلنے والوں خزن خواتین پریشان ہوتی ہیں اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیار نہیں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے بڑے بڑے جانور موٹے تازے جانور لا کے پورے محلے میں علاقے میں اُدھم مچایا ہوا ہے اور کہنا کیا ہے بلے بلے ہو جائے یہ لے کر آیا ہے جانور یہ ہے اللہ کی قسم بات یہ ہے کہ ہم نے عبادت کو عادت بنا لیا ہے یہ بات ہماری عبادت نہیں ہماری عادت ہے قربانی اگرچہ عبادت ہے لیکن ہم نے عادت بنایا ہوا اور میں کہوں گا نماز کو بھی ہم نے عبادت نہیں عادت بنایا ہوا ہے میرے نبی نے عبادت اللہ اکبر ہر ہر موڑ پر ہر ہر قدم پر نیکی عجر سواب حتیٰ کہ بیت الخلا جاؤ گے فرمایا اس میں بھی تمہارے لیے نیکی ہے عجر ہے اگر تم دعا پڑھ کے اس میں داخل ہو جاؤ گے کہنا کیا ہے چاہتے کیا ہو کرنا کیا ہے صرف یہ کہ لوگ اش اش کر اٹھیں تو یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبولیت عمال کی شرائط بتائی ہیں اس میں ایک شرط اخلاص ہے اس میں ایک شرط نیک نیتی ہے اگر وہ نہیں ہے اخلاص نہیں ہے اخلاص اگر نہیں ہے ریاکاری ہے وہ پھر کوئی سی بھی عبادت ہو اللہ کیا قابل قبول نہیں اگر آپ True سیرگ ابتانی 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 سیرگ رقے رقے ه و